آمد سری ورکانین ہنوالی ہے پیار کے پھو حضرات بہت دیر سے آپ اپنے ہاں تشریف فرمان ہیں کئی نات پاک اور منقبت کے اشارہ اپنے سبات کیا کچھ دیر پہلے حضرت علماء مولانا خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے آپ ان کی خطاب سے محجوز ہو رہے تھے میں نے قرآن حکیم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کی روجنی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سمٹ کے بیٹھ جائیے میں سمجھ رہا ہوں بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بعد کسی کی تطریر بھی نہیں ہے مجھ ہی کو تھوڑی دیر بولا ہے سورت پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرات یہ شانِ رسول کانفرنس ہے مجھے کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں یقینی طور پہ اللہ نے میرے نبی اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے بعد اس دنیا کے اندر بھیجا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے کے اندر نہیں اتارتا ہے اور اس محبتوں کے سہارے ہماری زندگی اگر گزرتی ہے تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی خود اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا يُعْمَنُوا أَحْدُكُمْ حَتَّىٰ أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَئِنِ کہ تم میں کہا کوئی شخص اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایک مومن کے لیے نبی کی محبت یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے نبی کی محبت نہ ہو انسان عبادت کرے ہزار مرتبہ کلمہ پڑھے لیکن جب تک ان کی محبت نبی کے دل میں نہ ہوگی جب تک اس انسان کی نماز قابل قبول نہیں اور نہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول ہو سکتی ہے اور اس نبی کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس نبی کی عظمت کو بھی ہم جانے نام لے تو عدب کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں تو درود پڑھیں کسرت سے ان کا ہم ذکر کریں یہ نبی کی محبت کی پہچان ہے فرمایا کہ من احب شیعن فاکثر ذکر ہو جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے این وجہ تو ہے کہ چاہے مجلس جس طرح کی بھی ہو میت کی مجلس ہو خطنہ کی مجلس ہو یا کسی شادی کی مجلس ہو ہم نبی کا ذکر اس لیے ہی کرتے ہیں بار بار کیونکہ نبی کا ذکر کرنا بار بار یہ نبی سے محبت کی علامت اور پہچان ہے اور جو جل جائے ان کے ذکر سے سمجھ جائے کہ وہ صرف اور صرف نبی کے نام کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن نبی کی محبت اس کے دل کے اندر اتری نہیں ہے تو پھر جو چیڑے نبی کی محبت یا نبی کے ذکر سے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے آلہ حضرت کی زبان میں ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم مصطفیٰ ایسے برے مذہب پہ لانت کیجئے بے نبی کی تعظیم ہی اگر شرک ٹھہر جائے تو پھر ایسے برے مذہب پہ لانت کرنا چاہیے کیونکہ وہی تو جانے ایمان ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ ایمان کے جان ہے تو جہان ہے تو اب اس محبوب کی عظمت کیا ہے اس کی شان کیا ہے کیا ہماری طرح نبی ہے بہت سے آگ بولتے ہیں نا کہ نبی تو ہمارے طرح تھے میں کہتا ہوں کہ دیکھئے نبی کے لئے انسان ہونا شرط ہے جو بھی نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے جو بھی نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اگر اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھید دیتا فرشتوں کو آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان دیکھتا ہے فرشتوں کو کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھتا ہے تو پھر اللہ کا نبی بھیجنے کا فائدہ کیا ہوتا نبی کو اللہ نے اس لئے بھیجا کہ نبی بندوں کی ہدایت کر کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کریں تو جین کو ہم دیکھتے نہیں پھر وہ جین شریعت لے کر آتا تو وہ شریعت ہمارے لئے کیسے قابل اول ہوتی اس لئے اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا وہ سارے انبیاء کس سے تھے انسان ہی تھے لیکن ان انسانوں میں بھی عام انسانوں کی طرح نہیں اور ان سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے اور آپ کے نبی ہیں جن کا چلنا بھی بے مثال جن کا اٹنا بے مثال جن کا بیٹنا بے مثال بلکہ یوں کہلیں کہ دنیا کے کسی بھی انسان کی کسی بھی کردار کی تشبیح ہم نبی کے کردار سے دے ہی نہیں سکتے ہیں تو اب نبی کی عظمت ہمارے سینے کے اندر یقینی طور پر بسنا چاہیے اور تعظیم بھی ایسی ہو کہ ہم نبی کی تعظیم نبی کی طرح کریں یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہم چھوٹے ہیں جس طرح دوسرے لوگ کچھ لوگ بول جاتے ہیں قطعی طور پر ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے نگرہ میں ایک آدمی جو ہے کہنے لگا ایک شخص سے کہ آپ جانتے ہیں نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہے نبی میں ہم میں فرق یہی ہے کہ نبی کے پاس وہی آتی تھی اور ہمارے پاس وہی نہیں آتی ہے وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں وہ آدمی تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا زیادہ پڑھا ہوا نہیں تا پلٹ کر میرے پاس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھئے فلاہ آدمی میرا کلح ساتھی ہے کالیج کے زمانے میں ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے اور وہ ایسی ایسی بات مجھے روک کر کے اس نے کہا ہے میرا دہے موڑ خراب ہو گیا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں جاننے کے لئے میں نے کہا یقینی طور پر وہ انسان یا تو گمراہ ہے یا اس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں ہے ورنہ اسی باتیں نہیں بولتا کیا نبی اور عام انسانوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ نبی کے پاس وہی آتی ہے اور ہمارے پاس وہی نہیں آتی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو نبی کا چہرہ تو وہ تھا جو دیکھتا اسے ہدایت کی روشنی مل جائے کرتی تھے نبی اشارہ کرتے ڈوبا ہوا چاند پلٹ آتا تھا نبی اشارہ کرتے تھے تو نبی اشارہ کرتے تھے تو پھر جہا ہے چاند دو حصوں میں تخصیم ہو چکا تھا نبی کے ہاتھ میں کنکڑ آئے تو کلمہ پڑھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تصویر پڑھنا شروع کر دے یہ ساری چیزیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر مذکور ہے اگر ہمارے اور نبی کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہوتا کہ ان پہ وہی آتی ہے ہم پہ وہی نہیں آتی تو پھر یہ ساری خصوصیات جو نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ان ساری خصوصیات کو ہم کیسے لاؤ سکتے ہیں یا وہ کیسے لاؤ سکتا ہے جس نے یہ ساری باتیں جو ہے اپنے لئے کہا ہے یقینی طرف پہ وہ انسان کیا ہوگا گھمرا ہوگا بات آئی تو میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کسی بھی حصے سے ہم اپنی مشابہت نہیں دے سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے نبی کی پیر ہمارے پیر کی طرح ہے نبی کی زمان ہمارے زمان کی طرح ہے ہمیں تو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہاں وہ نبی کا ہاتھ اور کہاں ہمارا ہاتھ ایک چھوڑی سی مثال حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہیں ان کے پاس کچھ مہمان آتے ہیں کھانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ لاؤ دسترخان لاؤ اور رومان لاؤ کھانا لگاؤ جب دسترخان لائیا گیا اور رومان لائیا گیا نا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ رومان جو تھا وہ میلہ تھا آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ تنور جلاو اور اس کے اندر اس کو ڈال دو اور لے کر کے آ جاؤ چولا جانتے ہیں نا اس کو جلا دیا اس نے اور جلانے کے بعد اس میں رومان کو ڈال دیا رومان کو ڈالا اور نکال کر لاؤ کر سامنے رکھ دیا لوگ پوچھنے لگے رومان تو گندہ تھا نا میلہ تھا آخر ایسا کیسے ہو گیا نبی کبھی ہمارے وہاں کھانا تناؤل فرماتے تو اس سے اپنے جہے دہن مبارک کو پوچھا کرتے تھے اپنے ہاتھ کو پوچھا کرتے تھے جب بھی یہ میل ہوتا ہے میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں آگ اس کے میل کو جلا دیتی ہے مگر اس رومان کو نہیں جلا کرتی ہے اس لیے کہ جس چیز سے نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ تک نہیں جلا سکتی ہے اگر نبی ہمارے طرح ہوتے تو پھر ہم بھی کسی کپڑے کو ہاتھ لگائیں اور اس کے بعد لے جا کر وہاں ڈالتے سلامت رہے گا رومال نہیں رہے گا نا تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح تھے کہ سکتے ہیں نہیں کہ سکتے ایک اور چیز یہ جو بولی ہے نا کہ نبی ہماری طرح تھے یہ بولی بولنے کی تو شیطان نے بھی جرعت نہیں کیا انسانوں کی بات چڑھیں شیطان کی میں بات کرتا ہوں حدیث اٹھا کر دیکھیں نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی خواب میں دیکھا یہ نبی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا کسی اور کو نہیں دیکھا کیوں فَإِنَّ الشَّيطان لَمْ يَتَمَثِلْ بِي اس لیے کہ شیطان میری مثل اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے یعنی شیطان بھی نبی کی مثل نہیں اختیار کر سکتا وہ بھی نہیں کہا سکتا ہے کہ میں نبی کی مثل ہوں تو پھر شیطان کی یہ جرعت تو نہیں ہو سکی مگر نبی کے کلمہ پڑھنے والے انسانوں کی شکل میں یہ شیطان سے بھی بدتر لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے نعوذ باللہ ہے وہ شیطان کی بھی جرعت نہیں شیطان آپ کے پیر کی شکل میں آ سکتا ہے شیطان کسی عالم کی شکل میں آ سکتا ہے شیطان باپ کے سامنے میں شکل میں بیٹے کے سامنے آ سکتا ہے لیکن ایک نبی کی شکل یا نبی کی مثل جو ہے شیطان اپنے آپ کو بنا لے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ نبی نے اس چیز سے مرا فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے وہ بولی ایسی بولتا ہے جس بولی بولنے کی شیطان کی بھی جرعت نہیں ہو سکی اور ہم پھر نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں نبی کے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کاملات کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جسم جو تھا نبی کا نا نبی کے جسم کا ہر ہر حصہ ہاتھ آنکھ کان ناک ہر ایک کی خصوصیت الگ الگ تھی اور ہر ایک میں اللہ نے کمال ایساتہ پھرمایا تھا جس کی مثال ہم اور آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے میں رکھو اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابو حریرہ ہے یہ اقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں اور حدیث بہت زیادہ ان سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتب بھوک لگ گئی بھوک لگی لیکن میں بھوک بجھانے کے لیے کسی سے بھیک مانگ نہیں سکتا تھا نبی نے بھیک مانگنے سے میں منع فرمایا ہے اور آپ کو میں مسئلہ بھی بتا ہوں میری عادت ہے میں کچھ مسئلے بھی بتاتے رہتا ہوں تاکہ آپ کو بہت کچھ سوچ بھی آئے اسلامی نقطی نگاہ سے ایک تندرست انسان کو جو کھمانے کھانے کھمانے پر قدرت رکھتا ہو اسے بھیک مانگنا حرام ہے اور جب اسے بھیک مانگنا حرام ہے تو ایسے تندرست انسان کو بھیک دینا بھی حرام ہے اب رمضان جو آتا ہے ہٹھا کٹھا انسان تندرست یہ جو مانگنے کے لیے آتا ہے داڑیاں بڑھا گر کے ٹوپی سر پہ لگا لیتا ہے کسی مزار کی چادر کو اٹھا لیا اپنا بھیس ایسا بنا لیا جیسے واقعتاً لگتا ہے کہیں کا غریب انسان ہے آپ کو دھوکہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ نے اگر صدقہ فطر بھی دے دیا تو شاید آپ کا صدقہ فطر بھی آدھا نہیں ہوگا ایسے تندرستوں کو قطعی طور پر بھیگ دینا نہیں چاہیے ایسے تندرستوں کو بھیگ دینے کا مطلب کہ اس کو حرام کام پہ ہم ابارتے ہیں اگر ہم اس کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے تو یقینی طور پر وہ کمائے گا محنت کرے گا مشکت دھائے گا پھر اس کے حلال تلاش کر کے کھانے کوشش کرے گا ہم نے اپنے سماج کے اندر ایسے تندرستوں کو اتنی بھیگ دے دیا صدقہ دیا خیرات دیا زکاة دیا بیلڈنگوں پہ بیلڈنگیں تعمیر ہو گئے مگر یہ بھیگ مانگنا نہیں چھوڑے اس لیے یہ بڑا آسان چپن ہے کسی کے پاس چلے جاؤ کسی طرح اسے ورگلاو اور پھر ایسی صورتوں میں وہ انسان آسانی سے اسے کچھ دہیں دیتا ہے اور پھر ایسے کو سوال کیا ہوتا ہے جانتے ہیں وہ بولتا ہے ایک فترہ سے کم مت دیجئے گا ایک فترہ سے کم مت دیجئے گا پانچ ادمی گھر میں ہے اور کسی مدرسے والے آگے جس سے اس کی بہت زیادہ محبت ہے تو بولتا ہے ہزارت پانچ ادمی ہم لوگ ہیں دو سو روپے ہمارا نکلا تھا چالیس روپے کے حساب سے آپ سو روپے لے گر کے چلے جائیے مدرسے ہیں بچے زیادہ ہیں وہاں پر پڑھنے والے ہیں سو تو وہاں دے دیا پھر یہ آگے کہا ایک فترہ سے کم نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جاچنا چاہیے میں پیچھلے رمضان میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر پر اور محلے میں جو ہمارے لوگ ہیں تو میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں سب کا چند دمانگوالہ لیتا ہوں چونکہ میرے پاس رداد ہوتی ہے تو اسے ہی میں کر رہا تھا کہ آگے وہ اسے ہی اس نے کہا کہ مفتی صاحب بہت موقع سے آج ملاقات ہوگی ایک لنگی ہم کو آپ دے دیجئے میں نے کہا کہ ابھی میں کام کر رہا ہوں تو ادھر گھوم کے آؤ پھر تم سے بات کروں گا مگر وہ اتنا بزید تھا کہا نہیں ایک لنگی دے دیجئے نا میں نے کہا کہ خرید کے پہلے سے رکھی ہوئی تو نہیں ہے تم اپنی پوزیشن لکھوا ہو اس کے بعد میں سوچوں گا کہ تمہیں دینا جائز بھی ہے یا نہیں تو جانتے اس نے کیا کہا کہا کہ آپ جو وہ چندہ کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے جائز ہے میں نے کہا کہ یہی تو تمہاری بیوقفی ہے تم سمجھتے نہیں ہو یہ جو چندہ ہے نا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں یہ مدرسے کے بچوں کے لئے مانگ رہا ہوں جہاں پہ پھڑ کر کے وہ بچے عالم بنیں گے حافظ بنیں گے قاری بنیں گے مفتی بنیں گے دین کی خدمت کریں گے یہ میرا بھی سوال ہے لیکن تمہارے سوال سے اور میرے سوال سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں بلکہ رسول اللہ کے مہمان کے لئے مانگتے ہیں اور تم تندرست ہو تمہاری صحت بتاتی ہے کہ تم اچھی طرح کام بھی کر سکتے ہو محنت بھی کر سکتے ہو اور پھر کما کر کے اپنی ضروریات کو پوری کر سکتے ہو اس لئے تم کو تمہیں ایک روپیہ نہیں دے سکتا ہو کہا کہ آپ کے اببہ دیتے ہیں آپ نہیں دیتے ہیں میں نے کہا کہ جس دن میرے اببہ کو ہی معلوم ہو جائے گا تمہارا حماملہ کیا ہے اس دن وہ بھی بند کر دے گئے اس کے بعد پھر باز مت کرنا تم یہاں سے چلے جاؤ میں نے اس لئے اس طرح کی باتیں اس سے کی کہ میں اس کی حالات تچی طرح واقف ہوں کہ وہ کتنا تندرستے تمانہ ہے ایسے انسانوں کو بھیگ دینا ایسے تندرست اور تمانہ کو بھیگ دینا اس کی مدد کرنا ہے اس کے لئے تو اولاً بھیگ مانگنا ہی جائز نہیں ہے اور جب جائز نہیں ہے تو ہم اسے بھیگ دے کر کے اس کو اور گناہ کرنے بر ہم کیوں مدد کرتے ہوئے رد رائیں گے قرآن نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسری کی مدد کرو تقوی پر پرہدگاری پر اور تم جائے کسی گناہ اور شرکسی پر دوسری کی مدد نہ کرو یہ ہماری پاس ہونا چاہیے اس اعتبار سے بھی ہم تھوڑا گیرے ہوئے ہیں سماج کے اندر کہ بڑی آسانی سے اس طرح لوگ آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو لے کر کے یا تو اس پر خرچ کرتے ہیں یا کسی ایسے کام پر خرچ کرتے ہیں جن سے آپ ان کی حالات کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ایسے واقع ہیں بھی یا ان کی حالات کیا ہوتا ہے میں یہاں ایک حدیث پڑھوں گا اور جس سے ہمیں بہت کچھ ملے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت ساری بیماریاں آگئی جہاں ہم محنت کرنا نہیں چاہتے ہم محنت کر کے اس کے حلال تلاش کر کے اپنی بھوک کو اپنی پیاس کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے سوال کیا اب آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ جب بھی آپ بیٹھتے تو ایک دو چار پانچ نہیں کئی کئی لوگوں کا مجمع ہوتا تھا کبھی تو کئی کئی سو کا مجمع ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر مان لیجئے کہ سو آدمی ہوں گے جس وقت تو آیا ہوگا انسان نبی اگر اعلان کرتے اپنے بھائی کی مدد کرو اگر ہر ایک 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 درہم دیتا تو کتنا ہوتا سو درہم دماغ ہو جاتے سو درہم تو اسے مل جاتے اس کی مدد تو ہو جاتے وہ چھلا جاتا کھاتا جب ختم ہوتا پھر واپس آتا لیکن نبی جو کہنا چاہتے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہو سکتا تھا اس لئے نبی نے ارشاد فرمائے تمہارے پاس کچھ ہے کہا کہ میرے پاس ہے ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور ایک ٹاٹ کا بسطرہ ہے جس کو میں بچھا لیتا ہوں اس کو اڑھ لیتا ہوں اس پر سو جائے کرتا ہوں نبی نے کہا کہ اس بسطرے کو گھر پہ رہنے تو پیالہ لے کر کیا ہو پیالہ لے کر کیایا نبی نے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اشتری حاضر کون ہے اسے خریدتا ہے مجمع ہے صحابہ کا نبی نے کہا کون اسے خریدتا ہے ایک شخص نے کہا یار صلی اللہ میں اسے ایک درہم میں خریدوں گا نبی نے کہا کون ہے جو اس سے زیادہ دے یہ کوئی چیز ہم بیچتے ہیں نا بولیاں جو لگتی ہیں ڈانک جس کو بولتے ہیں آپ یہ بولیاں جو لگواتے ہیں نا یہ کہاں سے آیا یہ اسی اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے آہ دنیا والوں کا دیا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے نبی نے کہا کون اس پہ زیادہ کرے گا ایک دوسرے شخص نے کہا یار صلی اللہ میں اسے دو درہم میں خریدوں گا نبی نے اسے بیچ دیا لے لو اور لے کر کے تم جاؤ اور جا کر کے اسے تیشہ خرید کر لاؤ کلاری وہ شخص گیا اور خرید کر کے لیا نبی نے اس میں اپنے ہاں سے دستہ لگایا بیٹ جس کو بولتے ہیں اس میں لگایا اس کی بات فرمایا جلے جاؤ تم جہے پندرہ دین تک میری نگاہوں کے سامنے مت آنا جو نبی غریبوں سے محبت کرنے والا جو نبی یہ دعا مانگے کہ پروردگار مجھے غریبوں کے ساتھ زندگی عطا فرما غریبوں کے ساتھ موت عطا فرما غریبوں کے ساتھ میرا حش نبی فرما جو نبی غریبوں سے اتنا پیار کرے کہ فرمائے کہ امیروں سے چالیس سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے وہ نبی فرماتے ہیں کہ پندرہ دین تک میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا یہ دھتکارنا نہیں یہ بھگانا نہیں بلکہ نبی اس کے لیے درس دینا چاہتے تھے تو نبی نے کہا کہ پندرہ دین تک تم میرے پاس نہ آنا وہ شخص چلا گیا لکڑیاں کاٹتا اسے بیجتا کاٹتا اسے بیجتا کاٹتا اسے بیجتا جب پندرہ دین کے پاس واپس آیا ہے تو اس کے پاس دس درہم ہیں نبی نے ارشاد فرمائے اس سے لے جاؤ اس سے کھانے پینے کی چیز خریدو تم بھی کھاؤ بیوی بچوں کو بھی کھلاو گھر والوں کو بھی کھلاو اور سنو قیامت کے دین تم اس حال میں آتے کہ تمہاری پیشانی پر بھیک مانگنے کا داغ ہوتا اس سے بہتر ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ کی کمائی حافظ کر لی یہ حدیث ختم ہو گئی اب اپنے ذہن کو آج قریب کیجئے ہمارے مہاں جو آوارگی آئی ہمارے بچے رات کو بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہیں تانش کی پتیاں اُلٹتے ہیں گئے رات تک دو بجے دھائی بجے تک کسی گرل پرینٹ اس پر آن لائن ہوتے ہیں چارٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں یا دنیا کی کسی اور منصف کو حاصل کرنے والے ہوں اگر وہ اس حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ کس کا نقصان کرتے ہیں اپنا ہی نقصان تو کرتے ہیں اس کے بعد پھر معاملہ کیا ہوتا ہے جب انہیں نوکریہ نہیں ملتے چونکہ پڑھتے نہیں اچھی پوزیشن ان کی نہیں ہوتی اچھی تیاری ان کی نہیں ہوتی تو پھر ایسے صورتوں میں کیا ہوتا ہے معاملہ تو گربل ہوگا نا کمپیڈشن نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ نقام ہو جائیں گے پھر بولیں گے حکومت میں نوکریہ نہیں دیتی میں کہتا ہم حکومت نوکریہ نہیں دیتی حک سے پہلے ہم تو نوکریہ لینے کے قابل بنتے بھی تو نہیں ہے نا تو یہ ہمارے وہاں جو یہ مرض پیدا ہے کہ ہم مفت کی جو ہے بھیک مانگ کر تندرست توانہ ہو کے بھی اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے جہاں سوالات کرتے ہیں اور لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں قطعی طور پر وہ مانگنے والا بھی مجرم اور اس کی مدد کرنے والا بھی مجرم اس لیے کل سے ایسا تندرست ہٹا کٹھا انسان آپ کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے تو اس سے بولئے پہلے دو گھنٹہ میرے کھیت میں کام کرو اور دو گھنٹہ کی جو اجرت بنے گی وہ تجھے میں دے دوں گا تجھے مفت میں میں ایک روپیہ نہیں دے سکتا ہو کیونکہ اس لیے تمہاری لط بھی لگ جائے گی نجائز کھانے کی اور ہم تو تمہارے گناہ میں معاوین اور مددگاہ پھر دیکھئے کوئی بھگ مانگا نہیں آئے گا آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا مانگنے کے لیے آپ رحم مت کیجئے ایسے انسانوں پر ایسے انسانوں پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو گناہ کرنے کے لیے اور موقع دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا ایک مسلم بھائی زلت کی نوک زلت کی کمائی کھاتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو زلت کی راہوں پر اتارے ہیں نبی نرشاد پرمیت تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو نہ پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے جب آپ اپنے لیے بھیک مانگنا پسند نہیں کر سکتے تو آپ کا بھائی کوئی بھیک مانگیں ہٹا کٹا تندرست ہو کر کے تو کیا آپ اس کو بھیک مانگنے کی بھیک دیں گے اس کی مدد کریں گے یہ ہم بھی مجرم ہیں کہیں نہ کہیں کہ ایسے انسانوں کی ہم مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے انسانوں کی مدد کر کے ہم اس کو اس گناہ کو کرنے پر اور مزید موقع فرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے ہم اس سے ہونا چاہیے ہاں اگر ایسا مجبور انسان ہے ہاں تو پیر سے مجبور ہے کما نہیں سکتا ہے کسی بھی طرح سے اس کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر ایسے انسانوں کی مدد کرنا اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے اور اس طرح کے انسانوں کو تاؤن کرنے پر اللہ ہمیں عجل اور ثواب بھی عطا فرمائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے بات چل لئی تھی کہ اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند و بالا فرمایا اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذب اور احترام صحابہ کس طرح کرتے تھے کس طرح صحابہ کرتے تھے